السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ تمام احباب ناظرین بخیر وعافت ہوں گے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے آج کی جو ہماری فقی نشست ہے اس میں جو سوالات موصل ہوئے ہیں اکثر و بیشتر سوالات زکاة کے تعلق سے ہیں کچھ نمازوں کے تعلق سے اور کچھ روزوں کے تعلق سے بھی ہیں پہلا سوال محترم محفوظ صاحب سرنگر سے پوچھتے ہیں کہ اسلام میں زکاة کی کیا اہمیت ہے اور زکاة کی تعریف کیا ہے دیکھیں میں مختصراً عرض کرنے کی کوشش کروں گا اگر ہم اسلام میں زکاة کی اہمیت کو سمجھنا چاہیں تو اتنا کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 82 مقامات پر نماز کے ساتھ زکاة کا تذکرہ کیا ہے خود رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة کا احتمام کیا صحبہِ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس کا احتمام کیا ہے اتنا کافی ہے احمد کو سمجھنے کے لئے زکاة کہتے ہیں پاکیزہ کرنے کو پاک کرنے کو اور شریعت کی اسطلاح میں زکاة اس مالی عبادت کا نام ہے کہ جس شخص کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ صاحبِ نصاب بن جائے اور سال گزر جائے اور پھر اس کی وہ زکاة نکالے اس کو زکاة کہتے ہیں شریعت کی اسطلاح میں اس کے بعد محترم سوال پوچھتے ہیں کہ زکاة کا نصاب کیا ہے یعنی ایک انسان صاحبِ نصاب کب بنتا ہے اس کیلئے ہمیں تین چیزوں کو سمجھنا ہوگا ایک انسان صاحبِ نصاب کب بنتا ہے زکاة اس کو کب دینی ہے جس انسان کے پاس سڑے باون تولہ چاندی ہو صرف چاندی ہو جب اس کی مقدار سڑے باون تولہ چاندی پہنچ جائے انہیں چھ سو تیرہ گرام موجودہ وزن چھ سو تیرہ گرام چاندی جس شخص کے پاس ہوگی وہ صاحبِ نصاب کہلائے گا صرف چاندی کی بات کر رہا ہوں میں اس کے علاوہ کچھ اس کے پاس نہیں ہے نمبر دو جس شخص کے پاس صرف سونا ہو جب وہ سڑے سات تولہ سونے کی مقدار کو پہنچ جائے سڑے سات تولہ سونا موجودہ قیمت ساڑے ستسسی تولہ ایٹی سیون پوائنٹ فائو گرام ستسسی گرام ایٹی سیون پوائنٹ فائو گرام کو جب پہنچ جائے تو یہ انسان صاحبِ نصاب کھیلائے گا صرف سونا جب اس کے پاس ہوگا نمبر تین اگر کسی شخص کے پاس کچھ پیسے بھی ہیں مالِ تجارت بھی ہیں تو جب ان کی قیمت انہیں پیسے اور مالِ تجارت دونوں کی قیمت ملا کر ساڑے باون تولہ چاندی کے برابر ہو جائے چھے سو تیرہ گرام چاندی کے برابر چھے سو تیرہ گرام چاندی کے برابر ہو جائے تو انسان صاحبِ نصاب کہلائے گا تین چیزیں ہو گئی نمبر تین اگر کسی شخص کے پاس تھوڑا سا سونا ہے ایک گرام سونا ہے تھوڑی سی چاندی ہے تھوڑے سے پیسے ہیں ان تینوں کو ملا کر ان کی قیمت ساڑے باون تولہ چاندی چھے سو تیرہ گرام چاندی کے برابر بنتی ہے تو ایسا شخص صاحبِ نصاب کہلائے گا اگر کسی شخص کے پاس سال گزر جائے اور ساڑے باون تولہ چاندی اس کے پاس ہے یا ساڑے ساتھ تولہ سونا اس کے پاس ہے یا جیسے میں نے عرض کیا پیسے ہیں مال تجارت ہے جن کی قیمت ساڑے باون تولہ چاندی چھے سو تیرہ گرام چاندی کو پہنچتی ہے یا مجموعی طور پر تینوں کو ملا کر جن کی قیمت چھے سو تیرہ گرام چاندی کو پہنچتی ہے اور سال گزر جائے شخص کے پاس ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو تو اب اس پر زکاة نکالنا واجب ہے ڈائی پرسنڈ ڈائی پرسنڈ بنیادی رکن زکاة ہے جس شخص کے پاس یہ مال ہو سال گزر جائے تو اس کی زکاة نکالنا اس شخص پر واجب ہے کم سے کمی مقدار ہے زیادہ جتنا بھی ہوگا کم سے کمی مقدار ہے اس کے بعد ہی پوچھتے ہیں کہ زکاة نکالنے کے فوائد و نقصانات کیا ہے دیکھیں فوائد ہی فوائد ہے نمبر ایک انسان اللہ کے فریضے کو انجام دیتا ہے تو اللہ کے پکڑ سے بج گیا قیامت کے دن نمبر دو اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے ثواب بھی لکھ دیں گے جو قیامت کے دن نظر آئے گا نمبر تین مال پاک ساپ ہوگا نمبر چار مال محفوظ بھی رہے گا یعنی اللہ اس کے مال کے حفاظت کرے گا اللہ نے اس کے مال کی پھر ذمہ داری لیے پاک ساپ ہوگا اور نمبر پانچ اللہ تبارک و تعالی ہر آفت سے ہر پریشانی سے ہر مشکلات سے ہر مسائف سے اس کو بچائیں گے کیونکہ ایک صدقہ ہی ہے اور دیکھیں عام صدقات کو صدقہ کہتے ہیں اور جو مال ہم زکاة کی شکل مہدہ کرتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے مگر اس کو اسلام زکاة کہتے ہیں تو ان آفات سے اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت کریں گے یاد رکھیں اگر آپ نے زکاة نکال لی اللہ کا حق ادا کر دیا اس کے بعد بھی اگر آپ کے مال کے حفاظت نہیں ہوئی مال ضائع ہو گئے اللہ نہ کرے تو پھر اللہ کی طرف سے آزمائش ہے انہیں حقوق ادا کرنے کے بعد بھی آپ کی مال کی حفاظت نہیں ہو سکی ضائع ہو گیا تو اب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے لیکن اگر زکاة ادا نہیں کی اور مال ضائع ہو گیا نقصان ہو گیا تو اللہ کی طرف سے پھر عذاب ہوتا ہے تو فوائد ہی فوائد ہے نقصانات کیا ہے زکاة ادا نہ کرنے کے میں مختصر نہ عرض کر رہا ہوں قرآن کریم میں ہے جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اس کا حق نہیں نکالتے ہیں زکاة نہیں نکالتے ہیں ان کو خوشکبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی جب اس کو کل قیامت کے دن پگھلایا جائے گا یوم یحما علیہ فی نار جہنم فتقوا بہا جباہم مجنوبہم مظہورہم پھر اس سے داگا جائے گا اس کی پیشانی کو اس کی پیٹ کو اس کے پہلوں کو اور کہا جائے گا یہ تمہارا خزانہ ہے اگر اس کا حق ادا نہیں کیا ہے اسی طریقے سے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرماتے ہیں کہ جب انسان مال کی زکاة نہیں نکالتا ہے تو یہ مال قیامت کے دن ایک زہریلا گنجہ سام کی شکل اختیار کرے گا جس کے سر پر دوسیا نکتے ہوں گے اور پھر یہ اس کے جبروں کو پکڑے گا صاحبِ مال کے جبروں کو پکڑے گا اور اس سے کہے گا میں ہی تیرا وہ خزانہ ہوں تیرا مال ہوں جس کو تنہیں جوڑ جوڑ کر رکھا ہے اور اس کا حق ادا نہیں کیا ہے اور پھر یہ بھی یاد رکھے کہ اس مال کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نہیں لیتے حفاظت کی جس مال کی زکاة ادا نہ کی جائے اس کے بعد زکاة کے تعلق سے بھی سوالات ہیں لیکن وہ طویل سوالات ہیں میں دیگر سوالوں کے جواب آج دوں گا انشاءاللہ کل جو باقی سوالات بچے ہیں جنہوں نے پوچھے ہیں وہ کل انشاءاللہ میں دوسری ویڈیو میں بے عرض کرنے کی کوشش کروں گا دیکھیں محترم مقبول صاحب پوچھتے ہیں کچھ لوگ بچوں کو مسجد میں لاتے ہیں پھر بیش سف میں کھڑا کرتے ہیں تو کیا اس سے سف ٹوٹ جاتی ہے نماز میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا ہے یاد رکھئے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جب بچہ سات سال کے ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو نماز کی ترغیب دو جب بچہ دس سال کے ہو جائے نماز چھوڑنے پر اس کو آگاہ کرو تنبی کرو تھوڑی سی گوش مالی کرو اگر نماز نہیں پڑتا ہے وہ جب بالک ہو جائے پھر تو نماز پرز ہو جائے گی تو سات سال کا بچہ مسجد میں لانا ضروری ہے سات سال کا بچہ کیونکہ نماز کا اس کو حکم دینا ہے باباپ کو اللہ کی طرف سے بھی حکم نہیں ہے لیکن باباپ کو ترغیب دینی ہے تاکہ بچہ نماز کا عادی بن جائے تو اس کو مسجد میں لانے کی اجازت ہے بلکل اس سے کم عمر کے جو بچے ہیں اگر وہ شعور رکھتے ہیں انہیں کپڑوں میں پیشاب نہیں کرتے ہیں شعور شرابہ نہیں کرتے ہیں شعور رکھتے ہیں سمجھانے سے سمجھ جاتے ہیں بات تو ان کو بھی مسجد میں لائے جا سکتا ہے لیکن اتنے چھوٹے بچے جو کپڑوں میں ہی پیشاب کرتے ہیں بات کو نہیں سمجھ سکتے ہیں تو مسجد کے عدب کے خلاف ہے ان کو گھری میں رکھنا چاہئے تو سات سال کا بچہ مسجد میں آ سکتا ہے بلا تکلوف اس کے بعد اگر بچے بہت زیادہ ہیں تو ان کی سف الگ ہمیں قائم کرنے ہے سب سے پیچھے ٹھیک ہے مسجد میں اگر بہت سارے بچے ہیں لیکن اگر ایک دو بچے ہیں تو ان کو آپ سف کے درمیان میں اپنے ساتھ کھڑا کر سکتے ہیں مثلا باپ نے کسی بچے کو ساتھ ملایا تو اس کو آپ بھی سف میں برابر کھڑا کر سکتے ہیں اس میں کوئی فرق نماز میں نہیں پڑے گا اور نہ سف میں کوئی فرق پڑے گا سب درست کرنے میں اور بہتر بھی ہے تاکہ بچے شور شرابہ نہ کریں اور اس زمانے میں اگر کئی بچے ہوں دو چار بچے آپ ان کو پیچھے کھڑا کرتے ہیں تو تو ہنگامہ کھڑا کریں گے خود بھی نماز نہیں پڑ پائیں گے اچھے سے اور ہمیں بھی نہیں پڑنے دیں گے لہذا بہتر ہے کہ سب کے بیچ میں ان بچوں کو کھڑا کیا جائے تاکہ آپ بھی اتمنہ سے نماز پڑ سکیں اور بچے بھی نماز کے عادی بن جائیں اس کی بات پوچھا ہے محترم جاوید صاحب نے پوچھا ہے پلوامہ سے کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ان پر کچھ نمازیں اور روزے بھی باقی ہے تو کیا ان کا فدیہ دینا ضروری ہے یاد رکھئے اگر کوئی آدمی بیمار تھا وہ نمازیں نہیں پڑ سکا روزے نہیں رکھ سکا اس کا انتقال ہو گیا دو صورتیں ہیں اگر اس نے وسیعت کی ہے کہ میرے نمازوں کی اور میرے روزوں کا آپ کا فدیہ دینا ہے تو اب واجب ہے آپ پر کہ آپ فدیہ دیں لیکن کتنے مال میں سے اس نے جو مال چھوڑا اس کی تہائی میں سے ون بے تھری میں سے آپ کو روزوں کا فدیہ دینا ہے نمازوں کا فدیہ دینا ہے یہ آپ پر ضروری اور واجب ہے تہائی میں سے تو مثلا ایک نماز کا فدیہ ایک صدقت الفطر کے برابر ہے تو چوبیس گھنٹے میں پانچ نمازیں ایک وطر چھے نمازیں ہو گئی تو چھے صدقت الفطر آپ کو ادا کرنے ہیں جیسے آج اعلان ہوا ہے 65 روپیز آپ کو دینے ایک نماز کے بدلے میں تو آپ چھے کا حساب لگائیں تو چھے نمازوں کا آپ نے چھے صدقت الفطر ادا کرنے ہیں ایسے ایک روزے کا ایک صدقت الفطر انہیں وہی 65 روپیز آپ کو دینے ہیں لیکن تہائی مال میں سے لیکن اگر آپ نے تہائی مال میں سے 1 بے 3 میں سے روزوں کا فدیہ ادا کیا نمازوں کا فدیہ ادا کیا پھر بھی باقی رہے کچھ روزیں کچھ نمازیں اب آپ پر واجب نہیں ہے اگر آپ اس دوسرے مال میں سے خرج کرنا چاہیں مثلاً کسی نے نو لاکھ روپے چھوڑے تو تین لاکھ میں سے آپ صدقت الفطر نمازوں کا فدیہ روزوں کا فدیہ ادا کریں اس کے بعد جو 6 لاکھ بچیں آپ کے ہیں وارثین کے ہیں اس میں سے آپ کو فدیہ ادا کرنا ضروری نہیں اگر کرتے ہیں تو یہ تبر و احسان ہوگا مرنے والے پر نہیں کرتے ہیں گنے گار میں ہوں گے ٹھیک ہے لیکن اگر مرنے والے نے وسیعت کی ہی نہیں ہے نمازوں کی اور روزوں کی پھر آپ پر واجب نہیں ہے آپ چاہیں تو کریں اور نہ چاہیں تو آپ فدیہ ادا نہ کریں آپ گنے گار میں ہوں گے لیکن اگر باپ نے اتنے محنت کی ہے کوشش کی ہے آپ کے لئے مال چھوڑا ہے تو بچوں پر ضروری ہے کہ وہ باپ کی طرف سے نمازوں کا فدیہ بھی ادا کریں اور اسی طرح کے سے روزوں کا فدیہ بھی ادا کریں تاکہ وہ اللہ کے یہاں معاخضے سے بچ جائے اس کے بعد پوچھا ہے سورہ فاتحہ کو ایک سانس میں ہمارے امام صاحب پڑھتے ہیں جلدی جلدی تراوی میں تو کیا ایک سانس میں پڑھنا چاہیے الگ الگ پڑھنا چاہیے یہ بھی ترال سے ہی پوچھتے ہیں محترم عمیر صاحب دیکھئے ایک سانس میں سورہ فاتحہ پڑھنا بلکل جائز ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن ایک حدیث ہے مسلم شریف میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ دوارک و تعالی بیان کرتے ہیں حدیث قدسی ہے قسمت الصلاة بینی وبین عبدی نصفین میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے بندے اور اپنے درمیان تقسیم کر دیا نصف نصف ولی عبدی ما صالح اور میرا بندہ جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا کہ جب بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجدنی عبدی حمدنی عبدی کہ میرے بندے نے میری تعریف کی بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم اللہ پاک فرماتے ہیں اسنا علی عبدی بندہ کہتا مالک امی الدین اللہ پاک فرماتے ہیں مجدنی عبدی ایسے جب ایاک نعبدو ایاک نستعین پڑھتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں حازہ بینی اور بین عبدی میرے بندے کے درمیان مشترک ہیں ولی عبدی ما صالح میں نے بندے کو دے دیا جو اس نے مانگا ایاک نعبدو ایاک نستعین اہدن السراط المستقین سراط اللہزین انعمت علیہم غیر المقذوب علیہم ولی عبدی جب بندہ پڑتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں حازہ لعبدی ولی عبدی ما صالح تو اللہ ہر ہر آیت پر بندے کی پکار کو سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں تو لہذا کوشش کرنی چاہے کہ آپ الگ الگ سانسوں میں سور فاتحہ کو پڑھیں لیکن اگر ایک سانس میں پڑھتے ہیں تب بھی بالکل جائز ہے ایک سوال پوچھتے ہیں محترم اعجاز صاحب پلواما سے کہ اگر کسی عورت کو جنابت کا غصل ہو یعنی واجب ہے جنابت کا غصل کرنا لیکن فوراں حیض کے ایام شروع ہو گئے تو آپ جنابت کا غصل کرنا ضروری ہے کی نہیں یعنی پاک ہونے کے لئے جنابت کا غصل کرنا تھا لیکن حیض شروع ہو گیا تو آپ غصل کرنا ضروری ہے عورت پر یاد رکھئے جنابت کا غصل اس لئے ہوتا ہے تاکہ عورت پاک صاحب ہو جائے چونکہ اب ایام حیض شروع ہو گئے تو اس میں پاک پاکی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ حیض خود ناپاک چیز ہے تو لہٰذا اب اس عورت پر غصل جنابت واجب نہیں ہے لیکن اگر کوئی عورت غصل کر لے ویسے ہی تو وہ غصل کر سکتی ہے لیکن پاکی کا غصل نہیں ہوگا وہ جنابت کے غصل نہیں ہوگا جب تک کہ ایام حیض سے پاک صاحب نہ ہو جائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے امن و امان میں رکھے اپنے حفاظت میں رکھے حازہ من اندی واللہ آلم و احکم و اتم و ما توفیقی اللہ باللہ علیہ توکلتو علیہ انیب السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ